اسلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منگنوں کا ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں کہ عمومی طور پر کسان بھائی جب خاتوں کا استعمال کرتے ہیں تو بڑی خات کے ساتھ چھوٹی خات کو جب مکس کرتے ہیں تو اس وقت غلطی کر جاتے ہیں سب سے پہلی تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا مختلف دوست پوچھتے ہیں کہ کیا ہم زنگ کو ڈی اے پی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا زنگ کو نائٹرو فاس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوست زنگ کو ڈی اے پی کے ساتھ اپلائی کر چکے ہیں یا زنگ کو نائٹرو فاس کے ساتھ بھی اپلائی کر چکے ہیں ناظرین جب آپ لوگ زنگ کو نیٹرو فاس کے ساتھ اپلائی کرتے ہو یا زنگ کو آپ ڈی اے پی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنی خواد کو ضائع کر دیا ہے لہذا آج میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کوشش کروں گا کہ اس بات کی جو غلطی ہے اس کی تصیح کرنے کی کوشش کروں گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈی اے پی کے ساتھ زنگ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈی اے پی کا فارمولا پڑھیں وہ لکھا ہوتا ہے پی ٹو او فائیو وہ جو او فائیو ہے آکسیجن ہوتی ہے ایکچولی وہ فارمولے میں کیمیکل حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جب پی ٹو او فائیو اور سامنے لکھا ہوتا ہے چھالیس پرسنٹ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ فاس فورس اس میں چھالیس فیصد ہے تو یاد رکھیے گا جب آپ زنگ کو فاس فورس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جب زنگ آپ کی فاس فورس کے ساتھ ملے گی تو اس میں سے وہ آکسیجن کو الگ کر کے جب آپس میں کیمیکل رییکشن کرے گی تو زنگ آپ کی پودے کو لگنے کی بجائے وہ زنگ اکسائیڈ بنا دے گی جو کہ پودے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے پودے کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ زنگ کی حالت میں ہے پودے کو زنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ زنگ پودے کے لیے بے حرض ضروری ہے ہوتی مقدار میں تھوڑی سی ہے زنگ سے آپ کا زیادی تعلیف کا عمل تیز ہوتا ہے زنگ سے جو ٹلرنگ سٹیج والے پودے ہوتے ہیں جس طرح طریقے سے چاول ہے جس طرح سے گندوم ہے وہ بیتہاشی ٹلرنگ بناتی ہے اور اس کے اوپر یوں سمجھیں کہ ایک رنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح کپاس میں بھی زنگ کا ایک اہم کردار ہے ٹلی کی فصل میں زنگ کا کردار ہے گویا کہ ہر فصل میں زنگ کا ایک اہم کردار ہے لیکن اگر آپ زنگ کو غلط کمبینیشن کے ساتھ دیتے ہیں تو وہی جو آپ کو فائدہ ہونے والا ہوتا ہے وہی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے زہری بات ہے کہ جب کھادیں اپنا پورا کردار آدھا نہیں کرتی جو ہم ان سے اثر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا جو وہ ہے نا فائدہ پورا پورا نہ ملا تو آپ کو نقصان ہوا ہے لہٰذا زنگ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نائٹرو فاز خات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس میں بھی فاس فورس ہوتی ہے وہاں سے بھی زنگ اس کے ساتھ عمل کر کے زنگ ایکسائیڈ بنا دیتا ہے اور وہ عمل نہیں ہوتا ہے اسی طریقے کے ساتھ زنگ کو ڈی اے پی خات کے ساتھ بھی ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا بلکہ زنگ کو آپ لوگوں نے یوریا خات کے ساتھ استعمال کرنا ہے نائٹرو جن کے ساتھ اس کا بہترین کمبینیشن بنے گا اور یہ جو ہے نا آپ کے پودے کو بہترین فیدہ پہنچائے گی زنگ کو فاس فورس یعنی نائٹرو فاس این پی جیسے خات آپ بولتے ہیں اور ڈی اے پی کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی فصل کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے اور زنگ کو آپ لوگ یوریا خات کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو زبردست فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ گوارہ خات کے ساتھ استعمال کریں تب وہ بھی مناسب ہے لیکن سب سے زیادہ مناسب اس کا یہی ہے کہ زنگ کو آپ یوریا خات کے ساتھ استعمال کریں گے اور کسی خات کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے زنگ اپنی فصل کو دے دی ہے یوریا خات کے ساتھ دے دی ہے بے شک دس کلو یوریا ملا دیں پانچ کلو یوریا ملا دیں پندرہ کلو یوریا ملا دیں ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ نہ ملے آدھی بوری سے زیادہ تو بالکل نہ ملے وہ آپ لوگ زنک استعمال کر لیں جب آپ نے زنک استعمال کر لی تو تب آپ نے تاریخ لکھ لینی ہے اور کم از کم دس دن کے بعد آپ نے فاس فورس والی خات استعمال کرنی ہے یعنی زنک آپ نے آج استعمال کی اور اس کے تیسرے دن اگر آپ فاس فورس والی خات دے دیں تو پھر بھی اس آپ کو ضائع ہو جائے گا لہٰذا زنک جب استعمال کرنے اس سے پہلے بھی کام از کم دس دن کا وقفہ ہونا چاہیے جب آپ زنک استعمال کر چکے ہوں تو اس کے بعد بھی دس دن کا وقفہ ہونا چاہیے مین کہ آپ پہلے جب آپ نے فاس فورس والی خات دی ہے تو اس کی تاریخ یاد کریں کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں اگر دس یا دس سے زیادہ دن ہو گئے ہیں تو پھر یوریا کے ساتھ زنک ملا کر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ نے زنک استعمال کر لی پھر اس سے کام از کم دس دنوں کا آپ نے وقفہ لینا ہے اور دس دن کا وقفہ لینے کے بعد پھر آپ نے ڈی اے پی یا فاس فورس والی کوئی جو خاد ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نیٹرو فاس استعمال کر سکتے ہیں دس دن کے وقفے سے جیسے ہی کم کریں گے تو آپ کی خادوں کی پوٹنشل ختم ہو جائے گی ناظرین عمومی طور پر ہم نے دیکھا یہی ہے کہ کسان دوست ان کا کمبینیشن غلط بنا لیتے ہیں اور بعض وقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوستوں نے ایس او پی کے ساتھ بھی زنک کو ملا دی یاد رکھی گا جب آپ ایس او پی کے ساتھ زنک کو ملاتے ہیں تو تب بھی سارا کچھ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے کسان چیزیں لے آتا ہے خرچہ کرتا ہے لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ جو بندہ ان کو چیزیں دے رہا ہے وہ ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتائے یا جس کمپنی سے وہ لے رہا ہے وہ بتائے بہرحال کمپنیز والے اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے جو ٹیریٹی لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ زنک کو ان چیزوں کے ساتھ استعمال نہ کریں ہاں البتہ نجلے لیول پہ جو ہے نا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور وہ پھر نہیں بتا رہے ہوتے تو کسان اس شوق میں ہوتا ہے کہ میں مایکرو نیوٹریشن پوری کروں اور وہ ایس او پی کے ساتھ زنک کو ملا کے دے دیتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے یا اس کا صحیح پوٹنشل اس کو نہیں ملتا ہے ناظرین آج کا جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ زنک کو فاس فورس والی خات کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں اگر آپ فاس فورس والی خات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فائدہ کی وجہ نقصان دیتا ہے حالانکہ زنک ایک نہایت فائدہ مند نیوٹرینٹس ہے بہت فائدہ دینے والی چیز ہے تو اس کی استعمال میں ہمیشہ احتیاط کریں خاتوں کے کمبینیشن بنانے میں ہمیشہ استعمال کریں ایس او پی کا آپ لوگو ڈی اے پی کے ساتھ کمبینیشن بنیں ایس او پی کا آپ لوگ نائٹرو فاس کے ساتھ کمبینیشن بنیں ایس او پی کا آپ لوگو اس کے ساتھ گوارک خات کے ساتھ بھی کمبینیشن بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتری یہی ہے کہ آپ لوگ اس کا جو ہے نا ڈی اے پی اور اس کے ساتھ نائٹرو فاس کے ساتھ کمبینیشن بنیں گوارہ کے ساتھ بھی بالکل بنایا جا سکتا ہے کوئی مزاکے والی بات نہیں ہے اسی طرح جو زنگ کا کمبینیشن ہے وہ یوریا خاد کے ساتھ ہی بنے اور کسی خاد کے ساتھ نہ بنے سلفر کو آپ بہرحال کسی بھی خاد کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں زنگ کے ساتھ بھی سلفر کو نہیں ملانا سلفر کو آپ یوریا کے ساتھ بھی ملا کر دے سکتے ہیں آپ گوارہ کے ساتھ بھی ملا کر دے سکتے ہیں آپ ڈی ایپی کے ساتھ بھی ملا کر دے سکتے ہیں یہ برابر آپ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے مگر زنگ کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط برتنی ہے ورنہ آپ لوگوں کا فیدے کی وجہ نقصان ہو سکتا ہے امید ہے کہ ناظرین کو ہمارے اس آج کے میسید کی سمجھ آگئی ہوگی حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم